بسم اللہ الرحمن الرحیم جوڑوں کے درد کا مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ ان پر کوئی میڈی سن اثر نہیں کرتی میرے بھی گھر میں میری ماما کو بھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے تو لہٰذا اس ریمیڈی سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزارٹس ملیں گے کبھی ہوتا تھا بہت زیادہ پین ان کو تو اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا پیشنٹ ہے یا آپ کے کوئی دادا دادی نانا نانی میں سے کسی کو بھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے تو رکھ جائیے یہ ویڈیو صرف اور صرف ان کے لیے ہے اور آپ کو ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے تو ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں صرف اور صرف دو انگریڈینٹس چاہیے سب سے پہلی چیز جو میرے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے سرنجان شیری میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس کا نام بھی سکرین پہ لکھ دیا ہے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی نام لکھ دوں گی سرنجان شیری یہ آپ کو پنسار کی دکان سے ملے گا تقریباً بیس روپے تولہ ہے آپ نے تقریباً یہ جتنی میں لے کے آئی ہوں یہ مجھے بیس روپے میں ملی ہے اس کے بعد میرے پاس یہ ہے سفید زیرہ سفید زیرہ بھی پنسار سے مل جاتا ہے یہ کسی بھی جنرل سٹور سے آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا لیکن سرنجان شیری آپ کو صرف اور صرف پنسار سے ملے گی یہ دو انگریڈینٹس یہ ہیں ان دونوں کو سب سے پہلے آپ کوٹ کے پاودر بنا لیجئے گرائنڈ کریے یا سل پہ پیسے یا کنڈی میں پیسے آپ نے پاودر بنا لیجئے دیکھیں میں نے پاودر بنا لی ہے سرنجان شیری کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میرے پاس دو چمچ سرنجان شیری ہیں میں آپ کو پھر بھی اس کی مقدار دکھا جاتی ہوں آپ کو بھی مقدار کا خاص کیال رکھنا ہے ایک چمچ یہ ہے اور ایک چمچ اس کے اندر ہے میں نے دونوں کو مات لیا ہے دو چمچ میرے پاس سرنجا شیری کا پاوڈر ہے اس کے بعد میں اس میں دو چمچ ملاؤں گی سفید زیرے کا پاوڈر سفید زیرے کو آپ کو بھوننا نہیں ہے ڈریکٹ اس کو پاوڈر بنا لے رہا ہے دو ہی چمچ میں اس میں سفید زیرہ ملا دوں گی اور بس ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا اب جب تک میں مکس کرتی ہوں تمام دوستوں سے ریکوست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں سابس میں بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہیلتھ اینڈ بیوٹیز کی ڈیلی ویڈیوز میرے چینل پہ ملتی رہے ہیں تو چلیں ہم شروع کر دیتے ہیں طریقہ کاریس کا کیا ہے کھانے کا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو کوانٹیٹی دکھاتی ہوں سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہ کچھ اس طریقے کا بنیں گا بھریق پاوڈر صفوف بنانا ہے میں آپ کو اس کی مقدار دکھاتی ہوں یہ چائے والا چمچ ہے اور چائے والے چمچ کا یہ آپ نے تھوڑا سا آدھا حصہ لینا ہے آپ کے گھر میں جو چائے والا چھوٹا چمچ جو ہوگا نا سب سے چھوٹا اس کو آپ نے آدھا چمچ کھانا ہے صبح ناشتہ کرنے کے بعد پانی سے یا دودھ سے اور میں آپ کو دکھا دوں یہ اتنی سی کونٹیٹیز کی بنے گی کیونکہ یہ ہیلتھ کے متعلق ہے تو میں ہمیشہ کانشیس رہتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں تو پوری ڈیٹیل بتاؤں تاکہ کمنٹس میں ریپلائی کرنے میں اگر دیر بھی ہو جائے تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر ہی تمام معلومات مل جائے اور آپ اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے کہ کب جواب آئے اور کب ہم شروع کریں اور آدھا چمچ آپ نے رات کا کھانا کھانے کے بعد اس کو کھانا ہے پانی سے یا دودھ سے اچھا پچیس سال سے چھوٹے جو لوگ ہیں ان کو تو خدا نہ خاصتہ جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں رہتا وہ اس کو ناستعمال کریں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ استعمال کرنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیونکہ پچیس سال سے چھوٹی عمر میں جوڑوں کا درد ہوتا ہی نہیں بلکہ تیس پینتیس تک بھی نہیں ہوتا تو بزرگوں کو آپ نے دینا ہے بس یہ کہ یہ تھوڑا سا گرم ہے لیکن جتنی تھوڑی اس کی مقدار ہے ایسے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اور ویسے بھی اب یہ سردیوں کا موسم آ گیا ہے تو اس میں جوڑوں کے درد کی بہت تکلیف رہے گی ہمارے بزرگوں کو خدا نہ خاصتہ اگر کسی کے بھی گھر میں ایسا مریض ہے اللہ پاک اس کو تندرستی دے صحت دے اور اسی نسخے سے اللہ پاک آپ کو صحت یاب کرے اور اللہ پاک میری والدہ کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے میرے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم سب بہن بائیوں کے سروں پر سلامت رکھے آمین سم آمین اللہم آمین تو یہ آپ نے چھوٹا چائے والا جو چمچ ہے آدھا صبح پانی یا دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اور آدھا چائے والا چمچ رات کا کھانا کھانے کے بعد پانی یا دودھ کے ساتھ اگر کسی وجہ سے آپ دودھ نہیں پیتے ہیں تو گھبرائیں نہیں آپ دودھ والی چائے کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تھنڈا موسم میں آپ اسے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں جوڑوں کے درد کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کا ختم ہو جائے گا پہلی دو چار خراکے کھانے سے ہی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بہت اچھ لگی ہوگی اس کو ضرور لائک کریے گا ضرور شیئر کریے گا اگر ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہتے تو اس نسکے کو زبانی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس سے سمجھ سکے بنا سکے اور اپنے بزرگوں کو گفت دے سکے تاکہ اللہ پاک انہیں تکلیف سے بچیں لیسن کی طرف چلیں گے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں رحم طبیعت میں سادگی احساس میں خلوص سوچوں میں سچائی ہو ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے بے شک امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو لیسن بہت زیادہ پسند آئے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ہمارے سروں پہ ہمارے والدین کا سایہ تاکہ آمد سلامت رکھے جن کے والدین حیات نہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اپنے والدین کا اپنے بزرگوں کا پلیس ڈیر سا رکھال رکھے مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعا ہم یاد رکھے ہوتی ہے ایک بار پھر ملاقات شام میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہیے آباد رہیے اور دیکھتے رہے سباجی ہلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس اور سباجی لائبریری اللہ حافظ موسیقی